السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ماری ویڈیو کا موضوع سسری ہے ناظرین سسری ایک ایسا کیڑا مکوڑا ہے جو کہ گندم کو آٹا بنا دیتا ہے اس کے دانت اتنے تیز ہوتے ہیں کہ اپنے دانتوں سے ہی آٹے کو پیستے بیستے وہ گندم کو ختم کر دیتا ہے اور اس کا آٹا بنا دیتا ہے اس طرح یہ سسری مختلف چیزوں کو لگتی ہے ذریعی اجناس کو لگتی ہے گوداموں اور گھروں میں ذریعی اجناس گندم چاول مکعی چنہ آٹا اور ان کی دیگر مصنوعات زخیرہ کی جاتی ہیں موجودہ تحقیق کے مطابق صبح بنجاب میں تقریباً دو درجن ایسے کیڑے ہیں جو زخیرہ شدہ گلہ کو گوداموں کوٹھیوں اور بڑولوں میں نقصان بہن جاتے ہیں ملکی ماہرین کے اندازے کے مطابق ہر سال پانس سے پندرہ فیصد گلہ ان کیڑوں کی نظر ہو جاتا ہے اس مجموعہ نقصان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اگر ہم ملک میں پیدا شدہ گلہ کو ان موجودہ کیلوں کے حملے سے بچا کر رکھیں تو ہم اپنی خوراہ کا بڑا حصہ خراب ہونے سے بچا سکتے ہیں ناظرین سوسری یہ ایسا کیڑا مکوڑا ہے جو گندم کو مکمل طور پر تباہ کر دیتا ہے آٹا بنا دیتا ہے عام طور پر گندم گھر میں کھانے کے لیے اور بیچ وغیرہ کے مقصد کے لیے بڑھولوں میں سٹور کی جاتی ہے لیکن بڑھولوں میں سٹور کی ہوئی گندم میں کئی ایک حشرات اور کیڑے مکوڑے حملہ آور ہو کر نقصان پہنچانے کا باعث بنتے ہیں گندم کی بڑھولوں میں زیعتر کھپرا گندم کی سوسری آٹے کے سوسری گندم کا پروانہ اور گندم کی سونڈ والی سوسری حجش حشرات پائے جاتے ہیں اگر مصر طریقے سے گندم کو سٹور نہ کی جائے تو شدید حملے کی صورت میں یہ گندم کا دس سے اٹھارہ فیصے تک نسان کر سکتے ہیں اور کبھی کمارد مکمل گندم وہی کو آٹا بنا دیتے ہیں لہذا بہت ضروری ہے کہ گندم کو نہائی احتیاط اور سمجھ جاری سے سٹور کیا جائے اور اس سوسری سے گندم کو محفوظ رکھ جائے تاکہ ہماری گندم محفوظ ہو جائے اور ہم اس کو سال بھر استعمال کر سکیں اگر ایسا نہ کیا تو ہم گندم کو استعمال نہیں کر سکتے اور سوسری گندم کو آٹا بنا سکتی ہے ہم آپ کو وضاتے ہیں کہ گندم کو سٹور کیسے کرنا ہے گندم کو سٹور کرنے سے بہلا دو تین دن دوپ پلگوالیں تاکہ اس میں نمی اچھی طرح سے نکل جائے اگر گندم میں نمی زیادہ ہوگی تو کیڑے لگنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں بڑھولے کچھ طرح سے صاف کر کے اسے گندم سے بھر لیں بازار سے کسی بھی اچھی کمپنی کی گندم والے گولیاں خرید لیں ان گولیوں میں ایلومینیم فاسفائٹ نامی ایک زہر ہوتا ہے جو بازار میں مختلف کمپنیاں اپنے اپنے ناموں سے بیچتی ہیں آٹھ من گندم کے صرف ایک گولی ڈالنی چاہیے اس طرح پچیس من گندم کے لیے تین گولیاں اور پچاس من گندم کے لیے چھے گولیاں کافی ہیں یاد رکھیں کہ بتائی کے مقدار سے گولیاں گندم میں ہرگز نہ رکھیں اس سے کئی طرح کے نقصانات کا اندشاہ ہوتا ہے عام طور پر کاش کا حضرات بڑھولے میں گولیاں رکھتے ہوئے انہیں کپڑے کی پوٹڑے میں باندھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے بڑھولے کے پینڈے میں گولیاں پھینک کر اس کے اوپر گندم ڈال لیتے ہیں پھر مزید گولیاں ڈال کر اوپر گندم ڈال دی جاتی ہے اور آخر میں جب بڑھولا بھر دی جاتا ہے تو پھر گولیاں گندم کے اوپر پھینک کر انہیں دانوں میں دوا دیتے ہیں یہ طریقہ درست نہیں ہے پہلی بات ہوئی ہے کہ آپ نے گولیاں پوٹڑی میں بلکل نہیں باندھ نہیں بلکہ انہیں کسی کھولے برطن میں مثلا چائے والے کپ یا پیالی وغیرہ میں ڈال کر رکھنا ہے برطن کو اوپر سے ڈاپنا بلکل نہیں ہے ہوتا یہ ہے کہ گولیاں بڑھولے کی ہوا میں موجود نمی کے ساتھ عمل کر کے ایک طرح کی زہریلی گیز پیدا کرتی ہیں اگر آپ گولیاں کسی کپڑے کے پوٹڑی میں باندھ کے رکھیں گے تو یہ کپڑا ہی نمی کو جذب کرتا جائے گا اور نمی ان گولیاں تک کم پہنچے گا جس کی بسے زہریلی گیز بھی کم بیدا ہوگی اور ظاہر ہے کہ پھر اس کا اثر بھی کیلوں مکونوں پر کم ہوگا لہذا گولیاں بغیر پوٹڑی میں باندھے کھولے برطن میں رکھنے چاہیے دوسری بات یہ کہ آپ کوئی گولیاں گندم کے دانوں میں دبانے کی ضرورت نہیں بلکہ گولیاں برطن میں ڈال کر برطن کو دانوں کے اوپر ہی رکھنے اس حصے میں گزارش یہ ہے کہ ان گولیوں سے نکلنے والی زہریلی گیز اپنے چاروں طرف پندرہ پندرہ فٹ تک گندم میں جذب ہو کر کیلوں کا خاتمہ کرنے کی صلاحے رکھتی ہے اور اس طرح یہ سسری مکمل طور پر محفوظ رہے گی آپ کی گندم کو کارنے سے گندم والی ایک گولی تین گرام کی ہوتی ہے صلاحیت ہوتی ہے اس لیے آپ کو اس حوالے سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں کہ گولیاں کانسا نشطہ نہیں پہنچے گا ایک اور بات ذہن میں رہے کہ جب آپ گولیاں کسی برطن میں رکھیں گے تو گولیوں سے گیز لکھلنے کے بعد جو پیچھے گولیوں کی راکھ بغیرہ پچ جاتی ہے وہ آپ برطن سمید اٹھا کر باہر پھینک سکتے ہیں لیکن پوڑلے میں بند ہوئی گولیوں کی کچھ نہ کچھ راکھ گندم کے دانوں میں مکھ ہو سکتی ہے ظاہر ہے زہریلے مادر کی راکھ صحت کے لیے فائدہ مند تو نہیں ہو سکتی جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا کہ گندم کی گولیاں ہوا میں موجود نمی کے ساتھ مل کر فاسفین نمی انتہائی زہریلی گیز پیدا کرتی ہے جس سے سیرے کا سرہ بڑھولا بڑھ جاتا ہے بڑھولے میں موجود کیڑے پتنگی سسری جب اس زہریلی گیز میں سانس لیتے ہیں تو سانس کے ذریعے یہ گیز ان کی خون میں شامل ہو کر انہیں جان سے مار دیتی ہے لہذا ضروری ہے کہ یہ گیز کم از کم دو ہفت تک بڑھولے میں موجود رہے اگر یہ گیز بڑھولے سے لیگ ہوگے تو کیڑے وغیرہ تلس نہیں ہوگے اور گندم میں گولنے ڈالنے کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا لہذا ضروری ہے کہ بڑھولے کو گولنے رکھنے کے بعد فوراں ہوا میں بند کر دی جائے بڑھولے کو ہوا بند کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بڑھولے کے میں دانے ڈالنے اور دانے نکالنے والے دونوں جگہوں کو اچھ طرح سے سیل بند کر دی جائے اس مقصد کے لیے آپ آٹے کی لیوی بھی اتمال کر سکتے ہیں یا پھر مٹی میں باریک توری کو گوبر میس کر کے اسے کام میں لا سکتے ہیں ناظرین یہ سوسری جو ہے یہ برسات کے موسم میں گندم کو لگتی ہے اور مکمل گندم کو تباہ کر دیتی ہے اکثر گھروں میں بڑھولوں میں گندم رکھتے ہیں اور وہ گندم سال سے پہلے ہی جب آپ لیتے ہیں دو تین مہینے میں گندم آپ کو سوسری لگ کر ختم ہو جاتی ہے اور گندم کو آٹا بنا دیتی ہے لہٰذا جو آپ کو احتیاطی تدابیر بتائی گئے ہیں ان کو اپنایا جائے اور اس سنڈی سے ان سنڈی کا خاتمہ کیا جائے اور یہ برسغیر پاکوہن میں زیادہ در پائی جاتی ہے گندم میں اناج کو کھاتی ہے اسے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ان سے احتیاطی تدابیر کو استعمال کے جائے ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو سوسری سے متعلق اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو اب اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ملتی ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب پر کے لیے اللہ حافظ